اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالکرم عزت مخاطبوں آج کا ہمارا موضوع ہے کشت تامبہ پر رنگ سفید کشت تامبہ بناتے وقت جو تامبہ استعمال ہوگا وہ یا تو برطن والا تامبہ استعمال ہوگا یا پرانے دمانے کے جو پیسے ہوتے ہیں سکے ہوتے ہیں تامبے کے بنے ہوئے وہ استعمال کرنا ہے دس گرام تامبہ لینا ہے برادہ کر لیں یا پترہ بنا لیں جو آپ آسان سمجھیں اور بیس گرام سونا مکھی لینی ہے اچھے والی سونا مکھی ترقیب تیاری کچھ اس طرح ہے کہ سونا مکھی کو باریک خرل کریں جب باریک پاوڈر بن جائے سونا مکھی تو اس کو پانی میں سے گسل دیں سونا مکھی کے اندر گند کچھ رہا ہوگا تو یہ سارا جو پانی ہم استعمال کریں گے اس کے اندر وہ سارا سیاہی معاہل ہو جائے گا پھر اس پانی میں کچھ دیر رکھا رہنے دیں سونا مکھی کو تاکہ یہ سونا مکھی ساری نیچے بیٹھ جائے جب یہ ساری نیچے بیٹھ جائے تو اس پانی کو احتیاط کے ساتھ نتھار کر دوبارہ نیا پانی شامل کریں یہاں تک پانی استعمال کرتے جائیں نتھارتے جائیں کہ سونا مکھی بلکل صاف ہو جائے اور پانی جس طرح ہم صاف شامل کرتے ہیں ایسا ہی پانی واپسی نکلنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ سونا مکھی کے اندر جتنا بھی سہی معاہل گند ہوگا وہ سارا نکل جائے گا پھر یہ سونا مکھی لے کر آدھی کھٹالی کے اندر نیچے رکھیں اس کے اوپر پترہ یا برادہ تانبہ رکھیں اور اس کے اوپر مزید سونا مکھی دے کر بند گل کر کے اس کو اچھی طرح خوشک کر کے پندرہ کلو کی آگ دیں سر دونے پر نکال لیں یہاں پر تانبہ سیاہ رنگ میں پورڈر ملے گا اس پورڈر تانبہ کو طبی زبان میں سنگراسک کہتے ہیں جہاں پر بھی جس کتاب میں یا جس نسخہ میں سنگراسک لکھا ہوا نظر آئے تو وہاں یہی تانبہ مراد ہوتی ہے اس تانبہ کو سنگراسک کہتے ہیں اب اس کا وزن کر لیں یہ عمومن ڈربل ڈربل وزن ہو جاتا ہے اب آب انار یعنی کہ انار کے مقتر پانی سے ڈربل وزن پانی سے خرل کر کے ٹکیا بنا کر خوشک کریں جب ٹکیا اچھی طرح خوشک ہو جائے تو ڈھائی سو گرام یعنی کہ ایک پاؤ سرس جسے سریں بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر ہر جگہ پاکستان میں پائے جانے والا بڑا درخت ہے اس درخت کے پتوں کا نوگدہ بنا کر اس کے درمیان ٹکیا رکھ کر بند گل کر کے بیس کلو اپلوں کی آگ دیں سرد ہونے پر نکال لیں دوبارہ آب انار ڈربل وزن خرل کر کے ٹکیا بنا کر ٹکیا کو اچھی طرح خوشک کر کے پھر دوبارہ نئے پتے سرس کے لے کر ان کو کوٹ کر نوگدہ بنا کر دوبارہ اس کے اندر ٹکیا رکھ کر بند گل کر کے دوبارہ بیس کلو کی آگ دیں اس طرح تین سے سات عمل کرنے سے کشتہ تامبہ بارنگ سفید تیار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس طرح اتنی بڑی آگ کا بندوبست نہ ہو سکے بیس کلو کی آگ کا بندوبست نہ ہو سکے تو ایک اور بھی آسانی ہے وہ یہ کہ اسی طرح آب اینار سے اسی سنگراتی کی ٹکیا بنا کر خوشک کر کے اپلے لے کر دو بڑے اپلے یا ڈھائی سے تین کلو اپلے تین کلو تک اپلے لے کر اس کے درمیان آدھے اپلے نیچے بچھا کر اس کے اوپر یہ ٹکیا رکھ کر مزید اپلے احتیاط کے ساتھ اوپر دے کر اس کو آگ لگا دیں اس طرح ہر بار آب اینار سے خرل کرتے جائیں اور خوشک کر کے ٹکیا کو اپلوں کے درمیان رکھ کر بھی آپ کشتہ کر سکتے ہیں اس طرح بنایا جانے والا کشتہ جو کہ بغیر لوگ دا کے بنایا جانے والا ڈھائی تین کلو کی آگ میں کشتہ ساٹھ سے ستر آگ دینی پڑتی ہیں ہم نے دونوں طریقوں سے بنا کر دیکھا ہے ساٹھ ستر آگ والا کشتہ تامبہ بہت زیادہ لطیف ہو جاتا ہے پیس کا جس بوتل میں رکھو گے اس بوتل میں دھند نظر آئے گی یعنی کشتہ لطیف ہونے کی وجہ سے بوتل میں دھوہ کی طرح نظر آئے گا بید اضطیار کشتہ کو چوبیس گھنٹے یا چھتیس گھنٹے دھئی میں رکھ کر زنگار چھیک کرنے کے بید استعمال میں لائیں اگر دھئی میں سے زنگار دینا شروع کرے تو یہاں پہ کشتہ تامبہ کو خام سمجھا جاتا ہے البتہ ان دونوں طریقوں سے بنایا جانے والے کشتے میں کسی قسم کا زنگار نہیں ہوتا مقدار خوراک نصف چاول سے ایک رتی مخشن کے ہمرا موالد مقدار خوراک کم زیادہ بھی کر سکتا ہے فوائد نظام حاضم کو دوست کر کے بھوک پیدا کرتا ہے دودھ گھی مخن بغیرہ کو جلد عظم کرتا ہے تمام گزاؤں کو جسم کا جزل بدن بناتا ہے جلد و خون کے امراض بالخصوص بھواسیر بھگندر ناسور انفیکشن خاص طور پر پھپڑوں کا انفیکشن بغیرہ کے لیے انتہی مفید ہے قابل معالج کشتہ تامبہ سے کئی طرح کے امراض میں مناسل بطرقہ کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ کشتہ تامبہ کی جو پہچان ہے کشتہ تامبہ اگر ہوگا تو اس کو دھئی میں رکھنے سے چوبیس گھنٹے یا چھتیس گھنٹے رکھنے سے دھئی کے اوپر سبز رنگ کی یا نیلنگو رنگ کی زنگار آ جائے گی اگر اس طرح زنگار آ جائے دھئی کے اوپر تو یہ کشتہ تامبہ تصور کیا جائے گا اس کے استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے الٹی مطلی دل کا خبرانہ خونی پیچسانہ بیچینی اس طرح کی اشیوں پیدا ہو سکتے ہیں تو اس طرح اگر زنگار والا کشتہ ہے تو یہ قابل استعمال نہیں اس پر دوبارہ محنت کرنی ہوگی دوبارہ بنانا ہوگا اسی طریقے سے تو اس طرح جو ہے خام کشتہ کی پیچھان کی جاتی ہے یعنی کہ دھئی میں اگر زنگار دیتا ہے تو یہ قابل استعمال نہیں اسے کشتے کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہئے آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد دوست